صفحہ نمبر 101 سوال غزوہ کینکہ کب ہوا جواب شوال دو ہجری پندرہ شوال دس اپریل چھے سو چوبیس عیسویں غزوہ بدر کے اٹھائیس دن بعد سوال مسلمانوں نے کتنے روز تک یہودیوں کے گھروں کا محاصرہ جاری رکھا جواب پندرہ روز تک سوال یہودی مدینہ چھوڑ کر شام کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے بتائیے کتنی تعداد میں سوال غزوہ کینکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا جواب ابو لبابا رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر سوال غزوہ کینکہ سے مسلمانوں کو کب فراغت ملی جواب زلقد کی ایک چاند رات کو سوال غزوہ کینکہ میں اسلامی لشکر کے پرچم بردار کن صحابی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سوال مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو گرفتاری کے بعد کیوں چھوڑا گیا جواب جان بخشی کی درخواست کرنے پر اسے حضرت عبادر رضی اللہ عنہ بن السامت نے مدینہ سے باہر نکالا سوال غزوہ بنی کینکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کیا آیا جواب تین کمانے دو ذرہیں تین تلواریں اور تین نیزے سوال کمانوں کے نام القصوم الروحہ اور البیزہ تھے ذرہوں کے نام بتائیے جواب السغدیہ اور فضہ سوال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے کن صحابی رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا جواب حضرت محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کو مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا غزوہ سویک سوال ابو سفیان نے غزوہ سویک سے قبل کیا منت مانی تھی جواب غزوہ بدر کا بدلہ لینے تک غسل نہیں کرے گا اور نہ سر میں تیل ڈالے گا سوال ابو سفیان نے جب مدینہ منورہ کی جانب پیش قدمی کی تو اس کے پاس کتنے شتر سوار تھے جواب دو سو سب سے پہلے حیعہ بن اختب بن نظیر کے ہاں پہنچا سوال غزوہ سویک کب ہوا جواب پانچ زلحجہ دو حجری بمطابق انتیس مئی چھے سو چوبیس عیسویں جنگ بدر جنگ بدر کے دو ماہ بعد سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا جواب حضرت ابو لبابر رضی اللہ عنہ بشر بن عبد المنظر کو صفہ نمبر ایک سو دو سوال بتائیے سب سے پہلے ابو سفیان نے مدینہ کے اعتراف میں کس مقام پر حملہ کیا جواب عریض کے مقام پر سوال بتائیے اس دستے نے وہاں کیا کیا جواب خجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور انساری اور اس کے حلیف کو قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وارداد کی خبر سنتے ہی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تاقب فرمایا بتائیے کس مقام تک جواب کر کرتل قدر کے مقام تک سوال بتائیے ابو سفیان کے ساتھی بھاگتے ہوئے کیا چھوڑ گئے جواب ستو توشے اور بہت سازو سامان ستووں کو عربی میں سویک کہتے ہیں اسی لئے یہ نام پڑا سوال عریض نامی بستی میں کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا جواب حضرت سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سوار تھے جواب دو سو غزوہ غطفان سوال غزوہ غطفان محرم تین ہجری میں ہوا بتائیے سن عیسویں کی کون سی تاریخ تھی جواب جون چھے سو چوبیس عیسویں سوال بتائیے غزوہ زی عمر غزوہ غطفان کہ پہلے ہوا یا بعد میں جواب دونوں ایک ہی غزوہ کے نام ہیں اس کا نام انمار بھی ہے سوال بتائیے غزوہ غطفان کا سبب کیا تھا جواب بنو سالبہ اور محارب کی بڑی جمعیت کا مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجاہدین کی کتنی نفری تھی جواب سوال روپیادہ ساڑھے چار سو تعداد پانچ سو بھی لکھی گئی ہے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمائے جواب حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم بن افان سوال غزوہ غطفان کے لئے کون سا عرب سردار تین ہجری میں چار سو پچاس کا لشکر تیار کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوا جواب داشور بن الحارس مہاربی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے جواب صفر تین ہجری سوال کفار کو جب مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا جواب پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی صفحہ نمبر ایک سو تین غزوہ اہد سوان غزوہ اہد سات شوال تین ہجری پا مطابق بیس مارچ چھے سو پچیس بروزے چھے سو پچیس ایسویں بروزے ہفتہ ہوا بتائیے اس کی وجویات کیا تھیں جواب کفار کا غزوہ بدر کے ستر مقتولین کا بدلہ لینا اور اس کا سب سے بڑا سبق کفار کا غزوہ بدر کے ستر مقتولین کا بدلہ لینا اس کا سب سے بڑا سبق تھا سوال کفار کی لشکر کی تعداد تین ہزار تھی بتائیے ان کے پاس کتنے گھوڑے اونٹ اور زریں تھی جواب دو سو گھوڑے تین ہزار اونٹ سات سو زریں نیز پندرہ عورتیں بھی سوال غزوہ اہد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی لیکن یہ تعداد سات سورہ گئی یہ تعداد سات سورہ گئی بتائیے کیسے جواب تین سو منافق علیدہ ہو گئے سوال یہ تھا غزوہ اہد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی لیکن یہ تعداد سات سو رہ گئی بتائیے کیسے جواب تین سو منافق علیدہ ہو گئے مشہور منافق عبداللہ بن عبی سلول کی سازش کی بنابر سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے بارے میں کیا فرمایا جواب اہد وہ پہڑا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ مدینہ منافق علیہ سے تین میل کی مسافت پر ہیں سوال اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی کن آیات میں مسلمانوں کی مرد کا وعدہ فرمایا جواب آیات ایک سو چوبیس تا ایک سو چوبیس سوال بتائیے ان آیات میں کتنے فرشتوں کی مرد کا ذکر کیا گیا ہے جواب پہلے تین ہزار کا ذکر کیا گیا پھر پانچ ہزار کا سوال مسلمانوں کے پاس کیا چنگی ساز و سمان تھا جواب ایک سو زرائے بکتر سوال اسلامی نشکر کی اکبی درہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تیر انداز مقرر فرمائے جواب پانچ پچاس تیزر تیر انداز حضرت عبداللہ بن چوبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں سے کیا فرمایا جواب فتح ہو جا شکست درے پر ڈڑے رہنا ہے سوال خضو احد میں دوسری جھڑے میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ بتائیے جواب اسلامی نشکر کے حملے سے قفار قفار قرحش بھاگ دکھ لے مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا مگر تیر اندازوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا سوال خضو احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے جواب ستر سوال خضو احد میں حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کتنے زخم آئے جواب بعض روایات کے مطابق ستر اور بعض کے مطابق چوبیس صفہ نمبر سو چار سوال ان برگزیدہ صحابی کا نام بتائیے جو جو میں احد جو میں احد کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مخصوص دن قاہ کرتے تھے جواب حضرت طبق بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صاحب احد بھی مشہور تھے سوال غضب احد میں زرہ کی کتنی کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرے اکتس میں گڑ گئیں جواب دو حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکال دی سوال غضب احد میں کن صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ترک ستی نکال کر دیتے اور وہ نشیل آتے تھے جواب حضرت سعاد رضی اللہ بن ابی وقاس سوال بتائیے غضب احد کے لیے کفار کی جنگی تیاری کی اطلاع کس نے دیتی جواب حضرت اباس بن عبد المطلب نے مقاہ مقرمہ سے سوال بتائیے غضب احد میں جاسوسی کا فریضہ انجام دینے کے لیے کن صحابی کو بھیجا گیا جواب حضرت انسو موننس بن فضا الزفری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ بن منظر بن ممو سوال ان واحد صحابی کا نام بتائیے جن کی پمردی جانے ساری اور جوش و جذبہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ماں اور باپ تم پر فیدا ہوں جواب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے تیروں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سوال غزوہ احد میں کن صحابی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر جنت واجب ہو گئی جواب حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سوال غزوہ احد میں کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابت رکھتے تھے جواب حضرت مصب رضی اللہ بن عمیر سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں کس کو قتل کیا جواب عبی ابن خلف کو سوال غزوہ احد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ کون سے خسر شہید ہوئے جواب حضرت خارجہ بن زہد سوال غزوہ احد میں قریش کا علم بردار کون تھا جواب حضرت طلا بن عبی طلا سوال حضرت رعفے رضی اللہ تعالی عنہ بن خدیج کی نے کتنے برش کی عمر میں غزوہ احد میں حصہ لیا جواب پندرہ مرس سوال غزوہ احد میں بتائیے کون سا راہب کافروں کے ساتھ تھا جواب ابو عامر سوال غزوہ احد میں کون کون سے سردارانے قریش پیش پیش تھے جواب اکرمہ بن عبی جہل صفوان بن عمیہ ابو صفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ صفہ نمبر ایک سو پانچ سوال قریش نے جنگ کی تیاری کے لیے کتنا مال بیچا تھا جواب مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار سوال بتائیے اس مقبر سورہ الانفار کی کونسی آیت نازل ہوئی جواب ان اللہ زینہ کفر کفر جنفقون انبالهم لیا سدو ان سبیل اللہ فسا جنفقون حا سم تقون علیہم قسرت سم جغلبون ترجمہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اپنے امبال اللہ کی راستے روکنے کے لیے خرچ کریں جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اپنے امبال اللہ کی راستے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا پھر مغلوب ہو جائیں گے سوال بتائیے قریش کے لشکر کا سپہ سالار کون تھا جواب ابو سفیان محامن اب ایک اکرمہ بن ابی جہل بن ابو جہل سوال یہ بتائیے کہ قریش کا پرچم کس کی ہاتھ میں دیا گیا جواب حسب دستور کا بیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں سوال بتائیے انسار قجد استحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانے کے لئے مقرر ہوا وہ کن صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین پر مشتمل تھا جواب سعید رضی اللہ بن محاز عصید رضی اللہ بن حزیر اور سعید رضی اللہ بن عبادہ سوال مکی لشکر جب ابوا کے مقام پر پہنچا تو کس نے یہ تجویز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجمع والدہ ماجدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے جواب ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے اتبانے لیکن یہ تجویز منظور نہ ہوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا جواب تین نمبر ایک محاجرین کا دستہ دو قبیلہ اوسقہ دستاجنی انسار اور تین تیسرا قبیلہ خزرج کا دستاجنی انسار سوال محاجرین کے دستے کا علم بردار حضرت مصب رضی اللہ بن عمیر عبدری تھے بتائیے قبیلہ اوسقہ علم کس کو عطا کیا گیا جواب حضرت عصیت بن حزیر رضی اللہ عنہ کو سوال یہ بتائیے کہ قبیلہ خزرج کا علم کسے عطا ہوا جواب حضرت حباب رضی اللہ بن منظر سوال بتائیے مدینہ منورہ میں نماز کی امامت کے لئے کس سے مقرر فرمایا گیا جواب حضرت ابن مقتوم رضی اللہ عنہ حضرت ابن مقتوم رضی اللہ عنہ سوال لشکر اسلامی کا معاینہ کرنے کے لئے حضور لشکر اسلامی کا معاینہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابیوں کو جنگ سے واپس کر دیا جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ عصیت بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نو زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو زیاد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نو عربہ بن عوس عمرو بن حزم ابو صحید قدری رضی اللہ تعالیٰ نو زیاد بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ نو رخصاد رضی اللہ بن حبہ شوار بتائیم صحابیوں کو کیوں جنگس میں سانہ لینے دیا گیا جواب چھوٹے یا نقابل جنگ نظرانے کی وجہ سے صفحہ نمبر ایک سو چھے سوار سوار سنی کے باوجود حضرت رافی رضی اللہ تعالیٰ بن خدیج کے ساتھ کن صحابی کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی گئی جواب حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بن ہنڈرب یہ بڑے ماہر تین انداز سے سوال اہد اور مدینہ منورہ کے ماہ بین شب گزاری کے لیے کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہرے دار مقرر کیا گیا تھا جواب پچاس افراد کو سوال بتائیے ان پچاس منتخب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے قائد کون تھے جواب محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ سوال بتائیے عبداللہ بن ابھی جب تین سو منافقوں کو سازش کی ذریعے اسلامی لشکر سے علیدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسلامی لشکر کے کن قبائل نے واپسی کا سوچنے شروع کر دیا تھا جواب قبیلہ اوس میں سے بنو حالسہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ سوال بتائیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کونسی آیت نازل فرمائی جواب سورہ علمران کی آیت ایک سو بائیس ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذْ هَمَتْ تَعِفَتْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِهُمَّ وَالَلَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی استیار کریں اور ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے سوال اسلامی لشکر کی ترطیب بتائیے جواب جواب ممنہ پر حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ اور میسرہ پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بن عوام اور ان کے معاون مقراد بن عصد سوال بتائیے خالد بن ملید کے شاہ سواروں کی رہ روکنے کی ذمہ داری کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو سوم پی گئی جواب حضرت دبیر رضی اللہ تعالیٰ بن عوام کو سوال مکی لشکر کی سخت بندل کیسے کی گئی جواب ممنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن جہل قائد ابو سفیان سوال بتائیے مکی لشکر کی پیدل فوج کی کمان کس کے پاس تھی جواب صفوان بن امیعہ کے پاس جبکہ تیرہ کی قیادت عبداللہ بن ربیہ کے پاس تھی سوال بتائیے مکی لشکر کا جھنڈا کس کے پاس تھا جواب بنو ارار کے پاس سوال مکی لشکر کے کو جوش اور حمد دلانے کے لیے جو عورتیں ساتھ لائے گئیں ان کے قائد کون تھے جواب ابو سفیان کی بیوی ہن بنت اکبا سوال بتائیے وہ اپنے جانبادوں کو کیا کہتی تھی جواب اگر پیش کرنے کرو گے تو ہم گلے لگائیں گے اور کالین بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روچ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی صفہ نمبر ایک سو ساتھ بتائیے سوال بتائیے جنگ کا پہلا ایندن کون تھا جواب مشتقین کا علم بردار تلہ ابن ابی تلہ عبدری سوال بتائیے مسلمان اسے کیا کہتے تھے جواب قبش القطیبہ لشٹر کا مینڈھا سوال قبش القطیبہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا جواب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بن عوام سوال بتائیے اس کے قتل کے منظر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں سوال بتائیے ابو ساتھ بن ابی تلہ رضی اللہ تعالیٰ کن صحابی کے تیر سے ہلاک ہوا جواب حضرت صاحب بن ابی وقاس لیکن بعض کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مارا گیا سوال صافے بن طلح بن ابی طلح خکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے تیر مار کر قتل گیا جواب آسم رضی اللہ تعالیٰ بن ثابت بن ابی افلا پرچمبردار سوال بتائیے عبدالرار کے پرچمبردار کے یکے بعد دیگرے کتنے افراد ہلاک ہوئے جواب دس ان کے بعد حبشی غلام ثواب نے پرچم سنبھالا لیکن وہ بھی مارا گیا سوال بتائیے غضر اہد میں حضرت حمزر ایسے لکارانہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے جواب وحشی بن عرب سوال بتائیے وحشی بن عرب کس کا غلام تھا جواب جبیل بن مطام کا اسے اس نے اس شرط پر رہا کرنے کو کہا کہ وہ حضرت حمزر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے سوال جن مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا بتائیے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی پامردی اور جانبازی کی وجہ سے جواب حضرت عبقر حضرت عمر حضرت علی حضرت زبیر حضرت مسلم بن عمیر حضرت طلح بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن حق حضرت سعب بن محاس حضرت سعب بن عبادہ حضرت سعب بن ربی اور حضرت نظر بن انس وغیرہ سوال ان صحابی کا نام بتائیے جو بیوی سے ہم آغوش تھے لیکن جنگ کی صدا بلند ہونے پر محاس پر چلے جواب حضرت ہنزلہ الغسیل سوال بتائیے کہ حضرت ہنزلہ الغسیل کس کے ہاتھوں شہید ہوئے جواب شرار بن عوض سوال مشتقین جب چھوٹے اسلامی لشکر سے شکست کھا گئے تو تیر اندازوں نے کیا خوف ناک غلطی کی جواب مسلمان تیر اندازوں نے اپنی اپنی جگہ چھوٹی اور دشمن کمال غنیمت لوٹنے لگ سفہ نمبر 108 سوال بتائیے جب ہر طرف سے غنیمت کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو تیر اندازوں کی کمانڈروں نے کیا کہا جواب انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیل عزیل مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلائے لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یادہانی پرکان نہ دھرا سوال جب چالیس تیر اندازوں نے اپنی جو چھوڑ دی اور مسلمانوں کی پشت خالی ہوئی تو وہاں کتنے صحابی رضی اللہ نہ باقی رہ گئے جواب حضرت عبداللہ بن جبیر اور اور ان کے نو ساتھی سوال مشرقین میں کس نے اسلامی لشکر کو غرنے میں لے کر حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی وں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے جواب خالد بن ولید وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے غزہ حمرہ الاسد سوال غزہ حمرہ الاسد کے لئے اعلان کب ہوا اور اس کی نبوت کیوں آئی جواب آٹھ شوال المقرم تین ہجری مطابق مارچ چھے سو پچیس اسرے غزہ اہد کی دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے دشمن کا تاقب کیا تا کہ وہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ نہ کر دے سوال ہمرا الاسد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی روانگ کب عمل میں آئی جواب گیارہ شوال تین ہجری با مطابق اپریل چھے سو پر چیس سو سوال کس نے یہ کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دانت کھٹے کرنے کے بعد پھر مقابلہ کرے جواب ابو سفیان سوال ہمرا الاسد کا مقام مدینہ سے کتنی مسافت پر ہے جواب بجان مقتل مکرمہ آٹھ میل یا تقریبا تیرہ کلومیٹر سوال غزوہ ہمرا الاسد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسے مدینہ میں اپنا نائر مقرر فرمایا جواب حضرت ابن ام مقتوم رضی سوال غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کیا لڑائی کی نوبت بھی آئے جواب 368 جی نہیں سوال بتائیے مابد بن ابی مابد خزائی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کیا جواب اسلام قبول کرنے سے متعلق سوال بتائیے مشرقین نے کس مقام پر پہنچ پر وہاں پڑا وڈالا اور باہن ملامت کی جواب روحوں کے مقام پر مدینہ سے 36 میل کی دوری پر سوال حضور صلی اللہ علیہ نے یہ اطلاع فرام کی کہ دشمنان اسلام حمرہ میں جمع ہو رہے ہیں جواب حضرت عبداللہ بن عمرو حضنی نے سوال حضور صلی اللہ علیہ نے نے کس غزو میں شامل ہونے والے صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا تھا جواب غزو اہد سوال غزو حمرہ العصد میں مسلمانوں کا علم کن صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سوال معاویہ بن مغیر بن ابی العاص کے لئے حضور صلی اللہ علی نے کیا حکم صادر فرمائے جواب اسے گریفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا جائے سوال ابو حضر حمجی کی وعدہ خلافی پر حضر نے کیا سزا دی جواب حضر زبیر یا حضر آتم بن ثابت کو اسے حلاق کرنے کا حکم فرما غزو بنی سلیم یا کرکرت قدر سوال غزو بدر کے کتنے روز بعد اور کب غزو بنی سلیم ہوا جواب سات روز بعد چوبیس رمضان دو ہجری با مطابق بیس مارس چھے تو چوبیس عیسویں سوال حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے اس غزو کے لئے کتنے صحابہ رضی اللہ میں کو اپنی مائید میں لیا جواب دو سو صحابہ رضی اللہ اللہ کو بعض میں تعداد تین سو بھی لکھی ہے سوال حضور صلی اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے لئے کسی اپنا جانشین بنایا جواب حضرت سبار رضی اللہ بن عرفتہ غفاری کو جبکہ نماز کے لئے حضرت عمر مسلمانوں کا علم سفید رنگ کا بتائیے اس کے علم بردار کون مشہور صحابی رضی اللہ سوال حضرت اللہ علیہ علیہ سوال جواب تین روز سوال بنی سلیم میں مسلمانوں کیا ہاتھ آیا جواب بنی سلیم کے پانچ سو اونٹ اور ایک غلام یسار جو بعد ازا مسلمان ہو گیا سوال بنی سلیم کے سلسلے میں قرآن پاک کی کون سی آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ بھی بتائیے جواب سورہ الہاشر آیت نمبر پندہ ترجمہ ان لوگوں کیسی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مذہ چک چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہونے والا ہے سفر نمبر ایک سو دس غزو بنی نصیر سوال غزو بنی نصیر کب ہو جواب ربیو الاول چار ہی جب مطابق اگست چھے سو پچی سی سوال غزو بنی نصیر کیوں ہوا جواب چونکہ بنی آمیر اور بنی نصیر کہ دو آدمی کاب بن اشرف اور عمرو بن امیر کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے اس لئے وہ مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے سوال بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکلنے کی کتنی محل دی نیز کس مدینہ نہ چھوڑنے اور یہودیوں کو امداد دینے کا اعلان کی جواب دس روز عبداللہ بن ابی اور یہودی سردار حییہ بن اختب نے سوال دس روز کے بعد جب یہودی اپنے گھروں سے نہ نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا نیز محاضرہ کتنے روز جاری رہا جواب بنی نزیر کے محاضرے کا چوبیس دن باز میں پندرہ دن لکھا ہے سوال چوبیس روز کے محاضرے کے بعد بھی جب کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا تو بتائیے مسلمانوں نے کیا اقدام کیے جواب یہودیوں کے خجوروں کے درست پاتھنے شروع کیے سوال جب عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کی کوئی مدد نہ کی تو بتائیے یہود مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے جواب خیبر اور شان سوال کس جن میں بنو نزیر کو مدینہ چھوڑنا پڑا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل اور بقاوت کے سلسلے میں سوال بنو نزیر نے مدینہ منورت سے جاتے وقت جو ہتھیار چھوڑے تھے ان کی تعداد بتائیے جواب تلوارن تین سو چالیس ذرہیں پچاس اور خود پانچ پچاس سوال خضر بنی نزیر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدینہ کا حاکم مقرر کی جواب حضرت ابن مقصوم رضی اللہ سوال بنی نزیر کے ذرا کٹنے پر کون سی سورہ نازل ہوئی جواب ترجمہ تم نے خجور کہ جو ذرا کٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ کے ازن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے سورہ الحشر آیت نمبر پانچ عزیز احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اہبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیم مشکلات اور رکاوٹوں کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگ نابینا طلبہ کو مفت فرام کی جارہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں Humanitarian Development Organization ابت آباد ایمیل hdo atd at gmail dot com ویب سائٹ hdorg dot net راپتہ نمبر 0345 9541838 یعنی صفر 345 951 838 صفر نمبر 111 سوال بتائیے یہودی مدینہ منورت سے جاتے ہوئے کتنے اونٹوں پر اپنا سامان لے کر شام چلے گئے جواب 600 اونٹوں پر سوال بتائیے بیشتر یہودی اور ان کے اقابر حی بن اختبر سلام بنا عبیل حقیق نے کہاں قرخ کیا جواب خیبر کا سوال غزوائی بن نزیر کے دوران کس منافق سردار نے بنی نزیر کے ساتھ دوستی کا معایدہ تیہ کیا جواب عبداللہ بن عبیل ابن سلول سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بنن نزیر کے علماء سے اسلام پر گفتکو کرنے کی خبر ملی تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابی کو ہمرا لے کر ان کے علاقے کی طرف گئے جواب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت سعید بن عبادہ حضرت سعید بن معاز حضرت زبیر حضرت اسید بن حزیر اور حضرت طلہ رضی اللہ تعالی عنہما سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودیوں کے علاقے میں ان کے علماء سے اسلام پر گفتگو کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر پتھر گرانے کا مشورہ دیا جواب حی بن اختب نے عمر بن حجاش بن قاب کو پتھر گرانے پر معمور کیا گیا تہم سلام بن مشکم کے منعف کرنے پر ایسا نہ کیا گیا سوال غزبہ بن نزیر میں اسلامی پرچم کے علم بردار کون تھے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوال بتائیے بن نزیر کی جلاواتنی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالہ اور عز طرح کے علاقے کن صحابیوں کو دیئے جواب علیل ترطیب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت صحیب بن سنان سوال ان دو یہودیوں کے نام بتائیے جو غزبہ بن نزیر کے مقابر مسلمان ہو گئے تھے جواب شامین بن عمر بن قابر ابو سعد بن وحیب غزبہ بدر الاخرہ سوال غزبہ بدر الاخرہ کے لئے اسلامی لشکر کا بروانہ ہوا جواب شابان چار حجری بمطابق جنوری چھ سو چھ بیس عیسویں سوال غزبہ بدر الاخرہ کے لئے ابو سفیان کے ساتھ دو ہزار جوان تھے اسلامی لشکر کی تعداد بتائیے جواب پندرہ سو اور دس کھوڑے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کن صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا جواب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سوال غزبہ بدر الثانی کے اسباب کیا تھے جواب مسلمانوں کو بدر کے مقام پر شکست دینا صفحہ نمبر ایک سو بارہ سوال غزبہ بدر الاخرہ کے دیگر نام بتائیے جواب غزبہ بدر الموحد بدر میاد بدر سغرہ بدر آخرہ اور بدر الثانی سوال غزبہ بدر و مسلمانوں کے پر چمبردار کون سے صحابی تھے جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال غزبہ بدر الاخرہ میں بدر السغرہ کے بازار میں قیاب فروغ دیا جواب مال تجارب سوال غزبہ بدر الاخرہ کا نتیجہ کیا نتیجہ برامد ہوا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ روز تک لشکر کفار کا بدر کے مقام پر انتظار فرمایا لیکن پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے اور اس طرح جنگ نہ ہوئی غزبہ دومت الجندل یعنی سوال غزبہ دومت الجندل غزبہ بدر سغرہ کے کتنے عرصے بعد ہوا جواب چھے ماہ بعد یعنی پچیس ربی اللہ وال پانچ ہجری با مطابق چوبیس اگر چیسو چوبیس ایسوی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا جواب حضرت سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سوال بتائیے اسلامی لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا اور راستہ بتانے کے لئے کس قبیلے کا ایک فرد ساتھ لیا گیا تھا جواب حضار اور بنو عزرہ کا مذکور نامی شخص سوال بتائیے غزوہ دومت الجندل میں کس سے مسالت ہوئی جواب اینہ بن حسن سے سوال غزوہ دومت الجندل کا نتیجہ برامد ہوا جواب جب لشکر اسلام دومت الجندل کے مقام پر پہنچا تو دشمن بھاگ گیا تھا جنانچہ ان کے موشی مسلمانوں کے ہاتھ لگے ایک دشمن ایک دشمن اسلام بھی حضرت محمد رضی اللہ بن مسلمہ نے گرفتار کیا سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بار کتنا عرصہ گزارا جواب پچیس روز سوال اس غزوہ کی اسباب کیا تھے جواب دومت الجندل کا نصرانی والی عقیدر مسلمانوں کے تجارتی کافلوں کو پریشان کیا کرتا تھا اس لئے اس کی سرکو بھی ضروری ہو گئی تھی غزوہ احضاب یا غزوہ خندق سوال غزوہ احضاب یا غزوہ خندق کے اسباب کیا تھے جواب دور دور تک مسلمانوں کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ جانے پر بن نزیر کے بیس سرداروں نے مقا میں قریش کے پاس جا کر انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمدہ ہوں تو وہ ان کی برپور مدد کریں گے سفہ نمبر ایک سو تیرہ سوال بتائیے اس کے بعد یہودیاں کا یہ وفد کس سے ملا جواب بنو غدفان سے سوال تیشدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش قنانہ اور تحامہ میں آبا اور دوسری خلیف قبائل نے مدینہ کی طرف کوچ کیا بتائیے کس کی سرکردگی میں جواب ابو سفیان ارتداد تھی چار ہزار سوال بتائیے جب یہ لشکر میرا زہران پہنچنا تو کونسا قبیلہ اس میں شامل ہو گیا جواب بنو سلیم